اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستوں کی علم میں دورتوں کے علم میں اضافے کے لیے یا دلچسپی کے لیے آج سنڈے کا دن ہے جرمنی میں موسم عبرالوت بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن ایک نیا علاقہ جدھر جانے کا موقع ملا وہ ہے ہاناؤ ہاناؤ شہر یہاں پہ ایک جماعت احمدیہ کی کافی بڑی مسجد بھی ہے اور کافی فعال جماعت ہے یہاں پہ آج ہم ادھر آپ کو ایک نئی چیز دکھائیں گے پہلے پچھلے ہفتے آپ کو دکھائی تھی فرینکفرٹ میں اور اس وقت جدھر جا رہے ہیں یہ ہاناؤ کے ایک حصہ ہی ہے علاقہ ہی مین جدھر سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت یہ بھی ہاناؤ کا ہی ایک حصہ ہے دیکھتے ہیں آگے چال کے کیا ہو رہا ہے وہاں جرمنی میں ہم جس جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایک چیز بڑی خاص نظر آتی ہے کہ مین سڑکوں کے اوپر جہاں پہ گاڑی پہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو چرچ چرچ جس طرح ہماری مساجد ہوتی ہیں نا مسلمان کنٹریز میں ان ممالک میں چرچ ہوتے ہیں اور یا پھر ان کے جو بڑے مرکزی دفاتر ہوتے ہیں سٹیٹی کی کانسل جہاں ان کے شہری انتظامیاں انہیں بیٹھنا ہوتا ہے وہ دیکھیں اچھا خوبصورت شہر ہے دیکھنے میں ان کے مکانات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پرانے پرانے مکان بنے ہوئے ہیں اور یہ جو تعمیر کا جو دے گولڈن کا سبردست یہ کسی چیز کی کوئی پرانی کوئی بیلڈنگ ہے شلوس جس کو آپ قلعہ کہہ سکتے ہیں یہ اکثر و بیشتر یہ دیکھیں یہ چرچہ آگیا جس کا ذکر ہو رہا تھا یہ اب ان کے چرچ اکثر و بیشتر وہ کیا کہتے ہیں بے آباد ہو چکے ہیں وہ ایک تفاہ بات ہو رہی تھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ بس آتے ہیں نوجوان جنریشن یہ وہ ہینڈی کا شکار ہو چکے ہیں یہاں یہ ہے کہ باقی یہ ساتھ ساتھ خوبصورت کانال یا چھوٹی سیک نیر کہہ سکتے ہیں جو آپ فرنکفرڈ میں بھی دیکھ چکے ہیں اسی کا مائن اور ادھر جو آگے ہاں خوبصورت درختوں کے جرمت میں سے چلتے جا رہے ہیں آگے آگے ہیں فن تعمیر یہ بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھ سوئے ہیں بعض گار ایسے بھی ہیں جس میں یوں لگتا جیسے انگلینڈ میں ہیں یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہاناؤ شہر جو ہے اس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ کسی وقت میں امریکن آرمی کا بہت بڑا ایک لاغر جس میں ان کی رائشیں تھی جب یہ سیکنڈ جنگ عظیم کے بعد جرمی نے انہوں نے اپنی آرمی کو یا اپنی فوج کو مختلف شہروں میں رکھا ہوا تھا تو ہاناؤ کے ساتھ بھی کافی زیادہ یہ ان کا آرمی امریکن آرمی اب بھی وہ ختم کر دی ہونے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ پوری جرمی سے اپنی آرمی دیگئے ہیں واپس سنگلہ سنگلہ سہ کے شہر کے اندر پہنچ گئے ہیں مارکٹ بلٹس ہر شہر کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے مارکٹ بلٹس ہر بھی یہ دیکھیں جیم کا اونچی بیلڈنگز وہ بھی رنگ برنگی یہ یورپ کا خاصہ ہے کہ اپنے اپنے شہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں لیں جی اب ہم پہنچ گئے وہ آگے وہ ٹیکسی والی جگہ پہ ہی میرا جاگے کرے گا یہ دیکھیں جیم ہاناؤ کا جو شہر ہے اس کے بالکل درمیان میں ایک جگہ ہے مارکٹ بلٹس یہاں پہ جرمینی میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے کہ ایوری سنگے ہر سنگے کو شہر کا جو مرکز ہوتا ہے وہاں پہ جو جگہ بڑی ایک جگہ جہاں پہ مومن ویک کے دوران وہ کھلی جگہ لوگوں کے لیے دیکھنے کے قابل یہ وہ وہاں پھر پھر یہ سنڈے کو یا سیچڈے کو بڑی مارک مارکٹ لگاتے ہیں سٹی کی طرف سے ہوتی ہے پھر مختلف جو چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہیں وہ اپنا اپنا سامان وہاں لے کے آتے ہیں اس کا کرایا ٹھیک تھا کرایا لیتے ہیں یہ یہ دیکھیں سامنے دکانیں لگویں آج کپڑے کی ہیں ساری لگی ہوئی زیادہ تر یہ لیڈیز کی دلچسپی کا سامان ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پر کواڈرار میٹر تقریباً دس بارہ یورو پچیس یورو جتنا بھی اور یہ پھر شیئر مختلف جسا ساتھ گلیاں نہیں کر رہی ہیں وہ ہے ساتھ دوستو آپ کو اب یہ مارکٹ جو لگی ہوئی ہے کپڑے کی مارکٹ ہے آج یہاں پہ ہاناؤ میں تو اس کو ہم تلاش کر رہے ہیں کہ کس سائیڈ پہ ہم نے اس میں انٹر ہونا ہے اب یہ نے ساری سائیڈوں سے اس کو بند کیا ہوا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے بند کرنے کا تاکہ سیکیورٹی بنیاد پہ جو یہاں پہ لوگ آئیں وہ صرف ایک سائیڈ پہ انٹر ہوں وہاں ان کو کنٹرول کیا جائے کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوگا ہے کہ نہیں تاکہ یہ بیماری جو ہے اس کو روکا جا سکا ہے یہ جو ہاناؤ شہر کی خوبصورتیوں میں سے ایک یہ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے جس وقت مارکٹیں کھلی ہوتی ہیں بازار اپنے جوبن پہ تو پھر یہاں پہ بہت زیادہ رونک لیکن آج کیونکہ سنڈے کا دن ہے جہاں لوگ صرف جو نظر آ رہے ہیں وہ اس مارکٹ کی وجہ سے ہیں جو کپڑے خریدنے کے شکین لوگوں کے لیے لگائی گئی ہے اور یہ کچھ انفرمیشن ہے جو آ رہے ہیں لوگوں کو بفیل کر کے اندر جا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے جوہاں بہت زیادہ ایک ہے جوہاں بہت زیادہ ہیں یہ ہے جوہاں بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ باہر اپنا انٹری سے پہلے ہر بندے کا نام اڈریس ٹیلی فون نمبر لکھا جا رہا ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ اس کا حب کسی جگہ پہ اس کا رکارڈ میں آ دے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کو کنٹیکٹ کیا جا سکے گورنمنٹ کے دارے کی طرف سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہناو کی ایک مشہور جگہ ہے رات کے وقت یہاں لائٹ آن ہوتی ہے اور اس کے پیچھے یہ راتھاوس ہے جو ان کی انتظامیہ کی طرف سے سارا جو میٹنگز اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کی ویڈیوز اور یا اس کا جو تصویریں وہ آپ انٹرنیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ان کی انتظامیہ ساری اس شہر کی یہاں یہاں اس کے کچھ انہوں سے بھی ہوگی یہ والی چیز اور باقی سائیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کپڑے کی مارکٹ جاری ہے یہ دیکھیں آپ پرائسیں بڑی بڑی کر کے لگائی ہیں اور وہاں ترہ ترہ کا کپڑا جو عام طور پہ آپ کو ممکن نہیں ہے سٹوروں میں جا کے جہاں پہ پھر لوگ آکے اپنا دیکھ لیتے ہیں آرام سے پرائس پہ بات کر کے افیقلی آج یہ ہے ساری مارکٹ جو ہے وہ کپڑا کپڑے کھلا کپڑے کے مطلب ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں زبردست یہ چیزیں جو ہیں یہ ترہ ترہ کی دکانیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو لیڈر کی وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی مل رہی ہیں اپنا بیلٹس اور پھر یہ آپ دیکھیں کپڑا کھلا ون بہتی اور کوئی بھی بندہ آپ کو بغیر ماسک کے یہاں نظر نہیں آرہا یہ ہے اس قوم کا ایک تعاون اپنے گورنمنٹ کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ کہ کس طرح یہ دیکھیں کھلا کپڑا اگر یہی کام کہیں ایشین مولک میں ہوتا تو وہاں پہ انہوں نے بہت انتظام اس طرح کا وہ کیا کہتے ہیں مرضی کے ساتھ چلنے انہوں نے پوری مارکیٹ کو ایک سائیڈوں سے کور کر کے صرف انٹرنس ایک جگہ پہ بنا دی ہے تاکہ لوگ جو جہاں پہ آئیں وہ اپنا پہلے اپنا نام لکھیں اپنا ٹیلی فون نمبر لکھیں اور پھر اس کے بعد جو وہ آگئے سارا چلتے جائیں یہ بیسیکلی جو آپ کو یہ مارکیٹ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یرمنی میں جو لوگ رہش پذیر ہیں اور تہذیب یافتہ ہیں ان کا طریقہ کار مارکیٹ میں جا کے خریداری کرنے کا اور مارکیٹ کو بنانے کا اور اپنی دکانیں ٹیمپریری قائم کرنے کا دکھایا جائے کس طرح بڑے آرام کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں وہ اپنا اپنی اپنی خریداری میں مشروف ہیں عام طور پہ یہ مارکیٹ ہے اگر دیکھا جا تو خواتین کی ہے لیکن آدمی بھی اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ کتنی محنت کے ساتھ یہ دیکھیں کپڑا لے کے کہاں کہاں سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ہر طرح کی چیز جو ہے ہر طرح کی جو چیز ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے بعض لوگ جو ہیں ان کو اس چیز پہ اتراز بھی ہو پہا ہے تقریباً ساری جو مارکیٹ ہے آپ کو دونوں سائدوں سے تقریباً ار چیز جو نظر آپ کو آ رہی ہے وہ آپ کو دکھا دی تاکہ آپ کے علم میں یہ آج ہے یہ آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ یہ جو لوگ ہیں کتنے آرام اور سکوین کے ساتھ اپنی خریداری کرتے ہیں اور قانون کی پاس داری کرتے ہیں سارے کسارا یہ دیکھیں جی اب ایک دکان پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت یہ کرونا کے حالات میں لوگ جو ڈھرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ماسک کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کے باوجود یہ جو لوگ ہیں بڑی محنت کے ساتھ یہاں کسٹار لگاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ دیکھیں بچوں کے مطلقہ اور یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے لیے اور لوگ جو ہیں اپنے نواسوں نواسیوں کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں لیکن ہے ایک اندازہ ہے یہ مہنگی اب کان یہ دکھیں ہے تو سنڈے لیکن کرونا کے باوجود لوگ جو بڑی دلچسپی کے ساتھ اینے کے شیفٹ اینے سیر گروسی کے شیفٹ اندازہ مارک مطفرشیدن پروڈکٹ یہ ایک ایسی دکان ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترہ ترہ کے جو یہ جو بٹن دیتے ہیں بٹن اور پھر آپ آگے چلتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں یہ جو بیلٹس کے اوپر لگتی ہیں چیزیں اور باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کپڑے کے مطلقہ ہو پینٹیں ہو گئی شرٹیں ہو گئی یہ آدمی جو کافی دور سے یہ آگے اس نے دکان لگائی ہے یہ اس کا ملک ہے ابھی ہمیں بتائے گا کہ یہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور کرونا کے حالات میں کتنا فرق اس کے اوپر پڑھ چکے ہیں یہ لوگ آرہے ہیں اور کوئی ایسا ابھی ہم بات کرتے ہیں سو وی اس وی ہیسن سی میرے نام اس پیتر پیتر وی لانگے ہیں سی ان دیزم بیرائش بتیتشت آسو تیزے فیرسک یار 40 جارہ 50 جارہ تو بیدیو vibrating فیرسک یار جگرین بیرو بیئے ves mistakes关یز بیری 50 جارہ ویس فرسکrite محس سو چیزی لیکن اوX اشگر sea saw اسے کے لئے واقسام کیونکوچٰوڈا جب ارفتے ہیں اس سے 40 سنوoup میں ستمم کی قرآن کیا جس کے لئے اپنے در لئے تحتمال ستمم کی قرآن کی ایک ساتھ انجام اللہ پسجاب什麼 اور 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 لگا جدا اور اہم لوگوlettہ ٹھارک کاریت تو لوگو جو جو لوگو آپ پیدا پیدا تو میں پیدا پیدا شویر ڈجا 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 یا ، میں مجھے گر شاید مجھے ہیں جو ، ایک مجھے مجھے کرے ہیں مجھے رونے شہوں نے کسیز لیتا ہے فنفہنڈ دور فر این تاگ ہوتے نور فر دیز پلچ دسیس فیل دسیس فیل آسو ایس کلاو بے نکس فیل کم راوس آب موسیمان فرسوکن آسو اوکی ایس دنکہ انن فیل مال دنکہ چس دو جیس بندے سے جو بات ہوئی اس میں اس نے بتایا کہ میں ہولنڈ میں رہتا ہوں اور پوری یورپ میں مختلف جوہوں پہ جاکے دکانے لگاتا ہوں اور زیادہ مال چینہ سے آتا ہے اور حالات بسلے دس افتوں سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اب وہ دوبارہ موقع ملا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت حالات خراب ہیں اور ایک جگہ جو دکان آپ نے دیکھی ہے جو ستھوڑی سی اس کا پانچ سو چالیس یورو اس نے کرایا دیا باقی انشاءاللہ